کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا کوئی لمبی چوڑے نہیں ہے کہ وہ جس طرح یہ لوگ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم بندے مار دیں گے اور ٹکٹیاں بند جائیں گی چوکوں میں کہ بھائی اس کو کوڑے لگائیں گے ایسا کوئی دستور منشور ہمارے ایک پرسیپشن کراچی میں خاص طور پر ہے کہ لوگ تھوڑا سا خوف کے خائل ہوتے ہیں کہ ڈرتے ہیں تھوڑا لوگ کیسے بات سے ڈرتے ہیں ڈرتے تو ان سے ان کو ڈرنا چاہیے نہیں مسئلہ ان باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ جب بوری کے اندر بند لاشیں ڈگیوں میں رہ کر آگے گرفتاریاں ہوتی تھیں اور لوگ کراچی کو جو ہجرت کر کے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے اپنے کاروبار دوسرے ملکوں میں لے گئے اس محول سے ڈرنا چاہیے لبیک کے نعرے سے تو خوش ہونا چاہیے قوم کو کہ جس نعرے کی وجہ سے بڑے بھی جوان ہو جاتے ہیں اور جوان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں دین پر قربان ہونے کے لئے یہ نہیں باہر ہوتے کہ کسی وہ مارنا ہے دین پر قربانی کے لئے نوجوان اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں اور یہ تو اسلام کا تقاضی بھی یہی ہے صحابہ نے ایسے تھوڑے کہا تھا کہ سمندروں میں گوڑے ڈال دیں گے اسی بڑے کوئی جوش بات ہو سکتی ہے کہ منہ سمندروں میں گوڑے ڈال دے